بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم نے الیٹنس کے 1 to 15 question کر لی ہے پچھلی ویڈیو میں ابھی ہم اس کے باقی question کر رہے ہیں تو وہی ہے پہ تیوری 4 in 1 test تیوری test I resume چلیں بھی question number 16 ہے when do windscreen pillars cause a serious obstruction to your view وہی pillar آگے یہ والا تھا پچھلی question میں آپ نے دیکھا جو ہوتی نا سائیڈ بھی وہ لگی گاڑی کے ٹھیک ہے وینڈو اور دروازوں کے ٹھیک ہے ان کو بولتے pillar تو یہ جو pillar ہے when do windscreen pillars cause a serious obstruction to your view کہ یہ کب آپ کے view کو زیادہ رکاوٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے view میں رکاوٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے number one when you are approaching a bend at end junctions کہ جب آپ آپ junction approach کر رہے یا bend approach کر رہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ junction پہ رکھے ہوئے تو اس کے وجہ سے گاڑی آپ کو مطلب جو road سے ادھر آرہی وہ آپ کو نظر صحیح سے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے یا جب آپ bend پہ جا رہے اس وقت بھی وہ آپ کو صحیح سے نظر نہیں آئے ٹھیک ہے so when you are approaching bends and junctions number two when you are driving on a dual carriage وے پہ drive کر رہے اس وقت when you are driving on a motor وے یا کہ اپنا motor وے پہ drive کر رہے اس وقت ٹھیک ہے when you are approaching a one میں approach کر رہے one way street بتا کیا ہوتا one way street ہوتی کہ آپ صرف ایک direction میں drive کر سکتے ٹھیک ہے جی so اس کو correct answer when you are approaching bends and junctions سے کیونکہ وہ آپ کو صحیح سے نظر پھر نہیں آئے گا ان کی وجہ سے what should you do before slowing down or stopping your vehicle کہ کو کیا کرنا چاہیے so question ہے جی what should you do before slowing down or stopping your vehicle کہ آپ اپنی گاڑی کو slow کرنے یا stop کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے number one flash your headlights کہ آپ اپنی گاڑی کی head light flash کریں sound your horn یا کہ horn بجائیں select higher gear یا que high gear استعمال کریں use the mirrors یا mirror استعمال کریں کیونکہ آپ نے slow ہو تو کیا کرنا آپ چیک کرنا کہ آپ سلو ہو رہے پیچھلے بندے ان کو کوئی effect نہیں ہو رہا تو وہ آپ کو کیسے بتا لگے گا اگر آپ mirror میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اپنے mirrors check کرنے تاکہ جو پیچھے سے بندے آرہے کیا آپ کی breaking یا جو بھی آپ اپنا reaction کر ریاکٹ کر ریاکٹ کیا اس سے دوسرے بندوں کو کوئی effect ہوگا ٹھیک ہے so use of use the mirrors ڈھیک ہے کہ mirror استعمال کریں next question is you are turning onto dual carriage way آپ na dual carriage way پہ turn way ڈھیک ہے اس طرح نا تو یہ آپ کی گاڑی ہے اور آپ نے dual carriage way پہ turn کرنا ٹھیک ہے dual carriage way پہ two lanes ہوتی نا ایک side پہ جا رہی ہوتی ٹھیک ہے اور ان کے درمیان میں center reservation ہوتی ٹھیک ہے ان کے درمیان میں metal سا لگا ہوتا ٹھیک ہے درمیان تھوڑی سی space ہوتی تو جیسے اگر آپ اس picture میں دیکھیں آپ کو نظر آئے گا یہ dual carriage ہے ٹھیک ہے two lanes جا رہی ایک side پہ two lanes ایک side پہ ٹھیک ہے تو اس کو dual carriage way بولتے دو lane ایک direction پہ جا رہی اور middle میں یہ grass بنی ہو ٹھیک سے وہ آپ نہیں table car لیتے ٹھیک ہے تو reservation مطلب خالی جگہ ٹھیک ہے اس کو چھ بولتے center reservation ٹھیک ہوگیا جی آہ سو آپ کیا کریں جی آہ you are turning right onto a dual carriage وے آپ ڈیول کر رہے جو پہ turn right کر ہے what should you do before emerging کہ آپ کو یہاں سے merge ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے number one check that the center reservation is wide enough for your vehicle کہ آپ یہ check کریں کہ center reservation middle میں جگہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی گاڑی کے لیے enough جگہ ہے کہ آپ ادھر سے نکلیں گے ٹھیک ہے اور آپ کے لیے آگے center reservation میں جگہ enough ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا blur ہو گیا تھا چلیں مطلب آپ ادھر سے نکلیں اور ادھر آگے آپ رکھنا رہے ادھر right hand کرنے کے لیے تو آپ make sure کرنا کہ یہ جگہ آپ کی گاڑی کے لیے enough ہو کہ یہ نوع کہ آپ جائیں اور دوسروں کا رستہ block نہ کریں number make sure that you leave enough room for a vehicle behind یا کہ آپ یہ make sure کریں کہ آپ پیچھے جو گاڑی آرہی اس کے لیے جگہ چھوڑیں ٹھیک ہے number position your vehicle well to the left of the road یا make sure کریں کہ گاڑی کی نا اپنی پاکنگ بریک پاکنگ بریک ہوتی ہینڈ بریک ٹھیک ہے کہ آپ رکھیں ہینڈ بریک پاپنی کریں اور پھر آپ اس کے بعد سیلیکٹ کریں لو گیر چھوٹا گیر پہلا گیر استعمال کریں ٹھیک ہے جی سب سے بہتر option ہے check that the center reservation is wide in of your vehicle کہ آپ گاڑی اس میں آج آپ روڈ بلک نہ کریں روڈ بلک کریں گے نا ٹیسٹ پہ فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے next question you are turning you are waiting to turn right at the end of road کے اپنا road کے end پہ right turn کرنے کے لیے wait کریں what should you do آپ کو کرنا چاہہیے if your view is abstracted by parked vehicle ٹھیک ہے کہ آپ کا view جو گاڑی ہیں جو پارک ان کے وجہ سے آپ کو صحیح سے نظر نہیں آرہا تو اس situation میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ کا view جو ہے وہ گاڑیوں کی واجہ سے abstract ہے آپ کی رکاوٹ بن جان ہے کہ آپ کو جیسے یہ یالو گاڑی کھڑی اس کی وجہ سے آپ کو صحیح سے نظر نہیں آئے گا اور یہ جو گاڑی کھڑی تو اس کی وجہ سے آپ کو صحیح سے نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس situation میں آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نمبر وان turn your vehicle around immediately to find another junction to use کہ آپ اپنی گاڑی turn کر لیں اور کسی اور junction پہ چلے جیں اور اس کو استعمال کر لیں ٹھیک ہے move quickly to where you can see and you only block traffic from one direction ٹھیک ہے کہ بندے کیا کرتے باز نہ وہ روڈ کے آدھا آگے چلے جاتے ٹھیک ہے آپ روڈ کے تیز تیز نا آدھا آگے چلے جائیں جدھر آپ کو صحیح سے نظر آئے اور ایک سائٹ کی traffic کو block کر لیں لیکن block کرنا بہت dangerous بھی ہے اور test پہ fail بھی ہے یہ نہیں کر سکتے نمبر ثری stop and then move forward slowly and carefully for a clear view stop and then move forward کہ آپ گاڑی کو stop کریں پھر move forward کریں ٹھیک ہے move forward slowly slowly move کریں and carefully for the better view for clear view ٹھیک ہے کہ آپ گاڑی کو روکے تھوڑا تھوڑا آگے کریں تاکہ جب تک آپ کو صحیح سے نظر نہیں آتا ٹھیک ہے جب آپ slow move کریں گا تو اگر آپ کو صحیح سے نظر نہیں آرہ تو جو دوسری گاڑی آرہ کام ان کو صحیح سے نظر آجے گا ٹھیک ہے سو stop and then move forward slowly and carefully for a clear view last wait for a pedestrian to let you know that it's safe for you to image کہ کسی pedestrian کا wait کریں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کے لئے آگے جانا safe ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے بہتر آپ stop and then move forward کے line کے پیچھے رکھیں پھر slowly آگے جائیں ٹھیک ہے جب تک آپ کو صحیح سے نظر نہیں آجاتا there are objects hanging from your interior mirror interior mirror inside mirror which driver is which you can mirror is what could why could this be a hazard یہ کیوں خطرناک ہو سکتا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے وہ چیزیں لٹکائی ہو تو یہ کیوں خطرناک ہو سکتی number one your view could be obstructed کہ اس سے آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ دیکھیں کہ سکرین آپ کو صحیح سے نظر نہیں آئے گی your view could be obstructed کہ آپ کو صحیح سے نظر نہیں آئے گا your radio reception might be affected یا کہ ریڈیو کی reception سے خراب ہوگی لیکن اس کا ریڈیو سے تل لگی کوئی نہیں your نا جائے اس کے اندر شیشہ بھی لگا ہوتا چھوٹا سا ٹھیک ہے تو بنا وہ شیشہ بھی دیکھ سکتا وہ sun وائزر ہوتا وہ نیچے آ جاتا ٹھیک ہے آئے وہ بھی sun وائزر کبھی اسے تلق نہیں ہے کیونکہ وہ تو میرو پہ لگا ہوا ٹھیک ہے ٹینگل ہوتا کہ اس میں ہو جیسے دھاکا کہ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے گانٹے پاڑ جاتی ٹھیک ہے وہ فورا جی your wind screen could mist up more easily mist ہوتا جیسے وہ ہونے جاتی سٹیم ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ سردیوں میں آپ کی screen زیادہ screen سٹیم جلدی ہو جائے ٹھیک ہے تو اس سے اس کا مطلب تلے کی کوئی نہیں ہے سب سے بہتر option کیا آپ کو صحیح سے نظر نہیں آئے گا ان کی وجہ سے ٹھیک ہے جی آہ where could you where should you avoid overtaking کی آپ نہ کہا overtake نہیں کر سکتے یا نہیں کر نا چاہیے overtake کیا ہوتا مطلب گاڑی سلو جا رہی آپ اس کے آگے پاری تھوٹی چھوٹی سی اور وہ نیچے جائے تھے اپروچ ان دی دی آگے گھڑا ہے اگر آپ کو صحیح سے نظر نہیں آئے گا اگر اگر آپ گاڑی کو overtake نہ کر کر نمبر وان نمبر ٹو جس آفٹر ا بینڈ یا کہ بینڈ کے بعد overtake نہ کر لیکن 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 تو ویسے ہی آلاؤڈ ہے تو آپ مطلب نوملی تو لینز ہوتی تو آپ مطلب رائٹ لین استعمال کر سکتے تو یہ بھی غلط ہو ہے آہ آہ ان ای ون وی سٹریٹ میں بھی آپ overtake کر سکتے سو سب سے بہتر آپشن ہے جی اپروچ اپروچنگ جی آہ نیکس قویشن ہے جی آہ وی وی شید یو دو آپ کو کیا کرنا چاہیے بی فور میکنگ ای یو ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر گاڑی کو یو ٹرن کرنا ٹھیک ہے مطلب جو ہوتا نہیں ٹرن در روڈ کرنا ٹھیک ہے تو اس سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے وی شید یو دو ٹھیک ہے گاڑی کو ٹرن کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں کوشش کر کے آپ کو پکچر دکھاتا ایک سیکنڈ یہ ٹھیک ہے تو یہ ہے یو ٹھیک ہے کہ آپ نے گاڑی کو مطلب ٹرن کرنا مطلب آپ کی گاڑی کا رخ سامنے ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے ادھر آنا پھر ریورس کرنا اور پھر واپس ٹھیک ہے مطلب آپ نے اپوز ڈائریکشن میں جانا تو اس سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے یا یو ٹین ہوتا جیسے وہ پاکستان میں جیٹی روڈ پہ ہوتا جگہ تھوڑ سی بنی ہوتی میڈل میں تو ایک سائیڈ سے آرہے تو آپ واپس مڑ کے جانا دوسری الٹی سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو اگر یو ٹین کرنا تو سب سے پہلے سب سے آپ what should you do before making a یو ٹین کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے نمبر وان سیلیکٹ اے ہائی گئر دن نومل کے نومل گئر کے نسب ہائی گئر استعمال کر لیں ٹھیک ہے give an arm signal as well as using your indicator یا کہ اپنا signal indicator وہ بھی لگائیں اور ہاتھ کا اشارہ بھی کریں بھائی رائیبر کو ہاتھ کے اشارے سے بولیں کرنا look over your shoulder for a final check یا کہ آپ اپنے shoulder کے اوپر دیکھیں فائنل چیک فال shoulder پتہ نیم بلائنٹ سپارٹ ہوتا نیم تو وہ دیکھ لیں کیونکہ آپ کو صحیح سے نظر نہیں آئے گا تو make sure کر لیں لک over your shoulder for a final check کے آخر چیک آپ اپنے shoulder چیک کر لیں shoulder کے اوپر سے right shoulder چیک road marking to see that you turn are permitted یا make sure کر لیں کہ ادھر کوئی sign تو نہیں لگا کہ آپ you turn کر سکتے یا نہیں کر سکتے سب سے بہتر option ہے look over your shoulder for a final check اپنا final check کریں اپنا shoulder دیکھیں اوپر بندہ overtake تو نہیں کہ رہا آپ question 23 what's most likely to distract you while you are driving کھے کون سی چیز ہے جو زیادہ چانس ہے آپ کو distract کرے گی what's most likely to distract you while you are driving کہ جب آپ ڈرائیو کھا رہے رہے تو کون سی چیز جو آپ کو زیادہ distract کرے بھی آپ کی توجہ ہٹا دے گی ٹھیک ہے driving سے ٹھیک ہے number one using the windscreen wiper استعمال کریں گے یہ تو بارش میں تو کرنے پڑتے ٹھیک ہے بارش لگی ہوگی تو windscreen wiper use نہیں کریں گی تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا پانی آرہ آرہ یوزنگ موبائل فون یا اگر آپ موبائل فون استعمال کریں ایک تو بعض وقت بندے میسیج کرتے وہ بھی غلط وہ تو زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ آپ اپنی نظر بھی ہٹا لیتے روڈ سے یا پھر وہ بندے فون پر بات کر رہی ہوتے تو مسئلہ چل رہا ہوتا کیسے پتہ لگے گا جو پیچھے ڈرائیور آرہے یا سائٹ پہ آرہے وہ آپ کیسے افیکٹ کر رہے ہیں ان کی ڈرائیور using the d mister d mister ہوتا کہ اگر آپ گاڑی سردگیوں میں فاغ ہو جاتی نا inside mist ہو جاتی ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو صحیح سے نظر نہیں آتا جیسے سٹیم نہیں ہو جاتا سکرین تو آپ کو باہر سے نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو using the mister وہ تو مجبوری آپ کو استعمال کرنے پڑتے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے تو correct answer is using mobile phone اگر mobile phone استعمال کر رہے نا تو وہ آپ کو distract کرتا ٹھیک جی چلیں جی next question 24 what should you do آپ کو کیا کرنا چاہیے as you approach this bridge کہ جب آپ یہ bridge approach کر رہے نا ٹھیک ہے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے what should you do when you approach this bridge ٹھیک جب آپ یہ bridge approach کر رہے تو اس وقت آپ کیا کرنا چاہیے number one keep to thirty mile an hour کہ آپ اپنی speed thirty mile رکھیں change gear یا کہ آپ اپنا gear change کر لیں move to the right یا right hand side پر move کر لیں گاڑی مطلب آپ قرب کے قریب رکھنے کے مجھے اس side پر چلے جیں سلو down یا گاڑی کو سلو کر لیں کیونکہ bend ہے آپ کو نظر نہیں آرہا تو سب سے بہتر option کیا ہے کہ slow down کریں تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آئے اور آپ کنٹرول ٹھیک ہو ٹھیک ہے جی چیلنج نیکس قویششن ہے جی آپ اس روڑ پر ٹریبل کر رہے ٹھیک ہے آپ اس روڑ پر روڑ پر کر رہے سائیکلس کو کیسے پاس کریں گے ٹھیک ہے اس کو کیسے overtake کریں گے ٹھیک ہے آپ سائیکلس کو overtake کریں گے ٹھیک ہے پاکستان میں تو بلکل قریب سے گزر کے جاتے ٹھیک ہے تو وہ بہت دینجرس ہوتا نمبر ون چینج ڈاؤن ون گیر بیفور یو پاس کہ گیر اپنا لو کر لیں اگر فورت میں جا رہے تو ثرڈ ماجین ٹھیک ہے ثرڈ میں جا رہے تو سیکنڈ ماجین کے ایک گیر لو کر لیں ٹھیک ہے نمبر ٹو کیپ کلوز ٹو دیم ایز پاس یا کہ ان کے قریب رکھیں جب آپ ان کو overtake کر لیں ٹھیک ہے آہ لیب دیم پلنٹی اف روم ایز یو پاس یا کہ ان کو زیادہ سپیس دے جب آپ ان کو overtake کر رہے ٹھیک ہے لیب دیم پلنٹی اف روم ایز یو پاس کہ جب آپ ان کو overtake کر رہے تو زیادہ سپیس دے کیونکہ زیادہ قریب جائیں کہ دنجرس ہو سکتا ٹھیک ہے لیب دیم پلنٹی اف روم ایز یو پاس کہ آپ ان کو زیادہ سپیس دیں کہ وہ سکتا تھوڑا سائیکل در در کریں ٹھیک ہے وہ کھڑے آ جاتے نا تو اگر ان کو سپیس زیادہ دیں کی تو وہ زیادہ سیف ہے ٹھیک ہے جی آخری قویسٹن ہے آج اس ٹاپک کا آج کی سوچ سوچ ہیڈ لائٹ آن جب اندیرہ ہونا شروع ہو گیا تو آپ کو کیوں اس وقت آپ لائٹ ہیڈ لائٹ آن کر لینی چاہیے ٹھیک ہے کی سوچ ہیڈ لائٹ آن جب ہیڈ آن جب اندیرہ تھوڑا تھوڑا شروع ہو گیا ہو نا تو اس وقت کیوں ہیڈ لائٹ کی وجہ سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا باقی ڈرائیور کو ٹھیک ہے کیونکہ پھر آپ ان کو دور سے نظر آسکیں گے گاڑی دور سے آرہی ٹھیک ہے نمبر ایک سو ادر کن سی یو مور ایزی لی اس سے یہ ہوگا کہ آپ باقی ڈرائیور بولتے کہ وہ آپ کو صحیح سے نظر آسکے ٹھیک ہے نمبر ثری باقی ڈرائیور نے کیونکہ آن کی ہی لائٹ تو آپ بھی لائٹ آن کر لیں بلینڈ ان ہوتا جیسا انہوں نے کیا آپ بھی اس طرح روپ دار لیں ٹھیک ہے انہوں نے کی ہوئی تو آپ بھی کر لیں نمبر فور ہے جی بیکوز سٹریٹ لائٹ آن ہوگی ہے تو اس لئے آپ کیا کر کہ آپ ہی ہی لائٹ آن کر لیں ٹھیک ہے جی سب سے بہتر ہے کہ آپ کو باقی ڈرائیور صحیح سے دیکھ سکیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ ہی ہی لائٹ آن ہوگی تو آپ ان کو آرام سے ٹاپک لائٹ نس کمپلیٹ ہو گیا آپ لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا آپ سب کا شکریہ ٹک ٹاک پہ ہماری کلاس ہوتی رات کو ادھر بھی آپ جوئن کریں ادھر بھی انشاءاللہ کافی انفرمیشن ملے گی تینکیو فری مچ فور بچین ہمارا یہ جو چینل ہے ٹھیک ہے